رضا کی زباں تمہارے لیے رضا کی ہے جاں تمہارے لیے رضا ہے یہاں تمہارے لیے رضا ہو وہاں تمہارے لیے امام ایل سنت کے کلام ایسے ہیں بلکہ میں سچ کہوں اگر آپ سے محبت کرنی ہے نا امام ایل سنت سے ان کے کلام پڑھ کر ہی پیار ہو جاتا ہے کہ کیا شائری کی انداز اور کیا شائری کی خوبصورتی ہے ایک بار امام ایل سنت کے دربار میں یہاں قریبی ریاست نان پا رہا ہے وہاں کے کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ حضور ہمارے یہاں نواب کی شان میں قصیدے لکھے جاتے ہیں اگر آپ بھی کوئی قصیدہ لکھ دیں علمی شغف ہے آپ کا بعض اوقات پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جب اچھا سا قصیدہ لکھ دیں گے نواب آپ کو کوئی نام دے دے گا اور اس نام کی برکت سے یا اس پیسوں کی وجہ سے آپ کو کچھ کام میں آسانی ہو جائی گی امام ایل سنت نے کلم اٹھایا ہو سکتا اس دور کے لوگوں نے سوچا ہو کہ اب تو سب سے اچھا سب سے شاندار قصیدہ لکھیں گے واقعی میرے رضا نے کلم اٹھایا اور کلم اٹھا کر سب سے اچھا قصیدہ لکھا مگر کسی نواب کے لیے نہیں بلکہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کعبے کے بدرد دجا تیبہ کے شمس الدہا سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آلہ حضرت نے قصیدہ لکھا اور وہ قصیدہ کیا تھا وہ کلام کیا تھا شہکار کلام وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں میں نصار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زوا نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں اللہ اللہ کیا خوب لکھتے ہیں آقا یہ شہکار کلام لکھ کر مکتے میں کیا لکھتے ہیں میسج دیتے ہیں مجھے کہتے ہو کہ میں پیسے والوں کی مدھا کروں بہت سارے لوگوں کے لئے میسج ہے جو آج مالداروں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں ان کی چاپ لوسی کرتے ہیں ان کی مدھا سرائی کرتے ہیں آلہ حضرت سمجھاتے ہیں کیا لکھتے ہیں ہم سب کے لئے میسج ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے اب نان پارا کے نواب کے لئے مجھے کہتے تھے کسیدہ لکھو کتنا خوبصورت جوڑا امام اہلی سنت نے کہ نان پارا کو سمجھایا کہ میرا دین جو ہے وہ پارا ہے نا یعنی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس کے لئے دین بیچتا پھروں گا یہ ہم سب کے لئے میسج ہے جو تھوڑے پیسوں کے لئے تھوڑے مفات کے لئے کمپرو مائز کر لیتے ہیں کہتے ہیں جناب کیا کریں زمانے کے لئے کرنا پڑتا ہے معاشرے میں رہنا ہے تو کرنا پڑتا ہے بچوں کی خوشی کے لئے کرنا پڑتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نا نہیں سیکھیے امام اہل سنت سے یہ میسج قبول کیجئے اور فتہ کیجئے کہ ہم غلام کس کے ہیں زندگی کس کے نقش قدم پر اور کس کی رضا کے لئے گزارنی ہے اللہ کرے امام اہل سنت کا یہ پیغام میں بھی سمجھنے میں کامیاب ہو جاؤں آپ بھی کامیاب ہو جائے اور بس زندگی کا یہ موٹیو اور یہی اصل اصول بنا لیں کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نا نہیں